آج ہم آپ کو مکہ رائل کلاک ٹاور کا وزٹ کروانے چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین ویلا اور آج ہم ہیں مکہ رائل کلاک ٹاور کے سامنے اور ہم آپ کو اپنے ایک اکم میں دکھا رہے ہیں مکہ رائل کلاک ٹاور کا فل ریویو اور بہت ہی پیارا منظر ہے یہاں پہ ساتھ فائیو سٹار ہوتل ہیں اور بہترین قسم کی گھڑی لگی ہوئی ہے اوپر اور اس کے اوپر مون ہے جس میں تین کمرے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں اس کے آراؤنڈ میں تو اس کے سامنے بلکل حرم شریف کا گیٹ نمبر ایک ہے اور اب ہم آپ کو اندر کا ریویو دکھاتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں مکہ رائل کلاک ٹاور کے اندر یہ ہے راستہ اور یہاں پہ بیریکیشن لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا منظر ہے اور یہ جگہ جو مکہ رائل کلاک ٹاور کیا یہاں پہ پہلے ایک کلا ہوتا تھا ترک زمانے سے بلکہ ان سے بھی پہلے کا یہاں پہ ایک بہت بڑی پاڑی تھی اور یہ حدود حرم کے اندر ہی شامل ہے اور یہاں پہ جو نماز ہوتی ہے وہ حرم کے ساتھ میں ہی نماز ہوتی ہے تو ابھی ہم ہیں ان کے گیٹ کے ساتھ میں اور یہ دخول کا ایک سائن بورڈ آپ کو نظر آر ہوگا اور یہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں اور یہاں پہ بہت ساری شاپس ہیں بہت سارے سٹالز ہیں کیو سکس ہیں الفاجر کا ایک سٹال ہے یہ اسٹیٹر کے ساتھ میں اور اس کے علاوہ انہادی فرمیسی ہے الوانی فرمیسی ہے اور یہاں سے ہم اسکلیٹر سے سیکنڈ فلور پہ جا رہے ہیں بلکہ فرسٹ فلور پہ جائیں گے یہ ہے لفٹ کیپسل لفٹ کے نام سے جانے جاتی ہے اور یہ کمشل کے لیے ہے لیول ڈرانٹ لور سے لے کے پی تھری ایم یعنی پی فور تک جاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کر رہے ہیں لیول ون کی تو یہاں پہ جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے یہاں کا سٹار بکس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سٹار بکس ہے انڈونیشنل چین ہے اس کے علاوہ بلوم مینک یہ ایک شاب بھی ہے یہاں سے ہم اسکلیٹر کے تھرو جا رہے ہیں لیول ڈو پہ اور لیول ڈو سے جاتے جاتے ہوئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوم مینک کا شاب بھی ہے اس کے علاوہ یہ سٹار بکس بھی ہے یہاں پہ ان کا لیول ڈو پہ اگر ہم آئے تو سٹار بکس کی ایک شاپ ہے اور بہت ہی پیاری شاپ ہے اور بہت ہی کاسٹلی شاپ ہے یہ لیول ڈو پہ پہ بہت ساری شاپ ہیں اس کے علاوہ بھی موبائل کی شاپ ہے اور کچھ انڈر رینیویشن ہے اور کوئی اتنی امپورٹنٹ شاپ نہیں ہے یہاں پہ سوائے سٹار بکس کے باقی چھوٹے چھوٹے کیو سکس ہیں اور ہم آپ کو لیول 3 پہ لے کے چلتے ہیں لیول 3 کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں ہے کہ لیول 3 میں فوڈ کوٹ ایریا ہے ابھی ہم جیسے ہی اس کلیٹر سے اوپر چڑھیں گے تو یہاں پہ فوڈ کوٹ آپ کو نظر آئے گی جبکہ اس کلیٹر کے اوپر ایک پروٹیلو کا ایک سٹال ہے جہاں پہ آئس کریم اور چاہے ملے گی اس کے علاوہ ابراج ایونیو کی ایک بہت بڑی شاپ ہے جہاں پہ ملے گی اس میں انٹرنیشنل برانس کی بہت ساری چیزیں ملیں گی اور اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ کنگڈوم گولڈ ہے یہاں پہ ان کا اس کے علاوہ یہاں پہ تقریباً سبی پہ پھوڈ کوٹ ہے اور ریسٹرنٹ سے ریا ہے یہاں پہ ایک پاکستانی ریسٹرنٹ ہے تو ہیٹ کے نام سے اور اگر آپ خاج اور عمرے کے لیے آئیں زیرت کے لیے آئیں تو وہاں پہ ضرور ایک دفعہ کھانا کھائیں بہت ہی پیارا ریسٹرنٹ ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے سو یہ جو لیول تھری اور لیول فور ہے یہ دونوں ہی فوڈ کوٹ ہیں لیکن ان کے جو بیک اینڈ ایریا ہے بیک اینڈ پر یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ابراج ایو ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اور یہ ایک کنگڈم گولڈ کی ہم آپ کو بہت ہے رہے تھے تو جو ابراج ایو ہے یہاں پہ انٹرنیشنل برانڈ کی ہر چیز شوز سے لے کے لگیج سے لے کے پرفیوم سے لے کے میک اپ کا مٹیریل سے لے کے آپ کو ہر ایک چیز ملے گی ابھی ہم ابراج ہائپر کی طرف جا رہے ہیں لیکن جاتے جاتے ہم اسپلیٹر کے ہوتے ہوئے آپ کو ضرور دیکھائیں گے نیچے کا منظر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرولیز بیگ ایکسکلورا کے ڈینسی کے انٹرنیشنل برانڈ کے بہترین قسم جیسے ابھی موبائل بھی ہے ان کے پاس ہر چیز ان کے پاس آبیلیبل ہے اور اس سیٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس پرفیوم ہے اور میک اپ کا سامان بھی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ابراج ہائپر مارکٹ کے اندر جو کہ سپر مارکٹ ہے اس میں ہر ایک چیز آپ کو ملے گی یہاں پہ اگر آپ پر فرمشید میں آئیں عمرے کے لیے حج کے لیے زہد کے لیے تو اس مارکٹ میں زہر اڑا ہے جب آپ اس مارکٹ میں آئیں گے تو ان میں ہوتے ہی رائٹ لیفٹ آپ کے کیشئر کے پائنٹس میں جو رائیں گے اس کے علاوہ سویٹس اور یہ جو سیکشن ہے ان کے آپ کی اور آرابی فوڈ سے ریلیٹڈ ہے ساتھ میں جوسز بھی آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سارے چیزیں آپ کو ملیں گے اس میں ہر سیکشن اور ہر طرح کا مٹیریل ہے اور تقریباً اس کو ون ان آل کہہ سکتے ہیں اس میں ہر ایک چیز موجود ہے یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ مارکٹ میں جا کے بہت ساری شاپ سے لینم سن کریں گے وہ یہاں پہ آپ کو ایک ہی جگہ سے سرور ملے گی یہ آپ کے سامنے دیکھئے سابان شیمپو ریزرز پرپیونز ٹوٹھ پیسٹ اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے لفٹ کے لیکن کی مزاکل بیکری ہے یہ بیکری سیکشن ہے یہاں پہ پیزا بے ملتا ہے ان کے ہاں اور بیکری کی تقریباً سبی کےکس اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پیزا سکیلو ہریک چیز ان سے ملے گیا آپ کو بیکری سی ٹوٹل ایٹمز موجود ہیں کیکٹ سکیلوہ بسکیٹس everything you can purchase from this market is a very huge market in front of تکھلی کاراں تو دکھتر یہ ہماری ویڈیو سامید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور thank you for watching ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ